بارہ بنکی میں ایک سناکی دکان پر دو نکاب پوشت محلاؤں نے اپنی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے دکان میں رکھے سارے زیوروں پر اپنا ہاتھ ساف کر لیا پر وہ محلائیں اس بات سے انجان تھی کہ ان کی یہ کرتود کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھنے والا اور کوئی نہیں سی سی ٹی بی کیمرہ تھا بارہ بنکی کے تھانا کرسی علاقے کے ایک سناکی دکان پر ہاتھ ساف کر دیئے محلائیں اس بات سے انجان ہے کہ ان کی یہ حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے تب ہی وہ دونوں بڑے آرام سے اپنا کام دکھا رہی ہیں تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں نکاب پوشت محلائیں کس پرکار سے اپنے ہاتھ پا تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں نکاپ پوش محلائیں کس پرکار سے اپنے ہاتھ کا امناد دکھا رہی ہیں تصویریں CCTV کیمرہ میں کیاہ ہونے کے بعد اب پولیس ان محلائوں کے پیچھے پڑ گئی ہے حالانکہ ابھی تک یہ محلائیں پولیس کی پکڑ سے دون ہیں مگر پولیس انہیں جلد بھی پکڑنے کا دعویٰ کر رہی ہے اس معاملے میں جب ہم نے بارہ بنکی کے اپر پولیس ادھیک شک آر ایس گوسم سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ کرسی تھانہ علاقے میں ایک سنار کی دکان پر دو نکاپ پوش محلائوں کے چوری کرنے کا پراکھنا پر طرف پراکھ ہوا ہے اور کرسی تھانے میں ان محلائوں کے ویروس چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے CCTV کے آدھار پر کئی مہتوکون شاکشیں ملے ہیں اور کرسی تھانے کے اپنی رکشت کو اس معاملے کے کھلاسے کا ذمہ سوپا گیا ہے جلد ہی اس معاملے کا کھلاسہ کر کے چوری کے زیور کی رکبری کرنے جائے گی اور دوشی محلاؤں کے خلاف کٹور کاربائی کی جائے گی اس آسے کا ایک پراکھنا پدر تھانہ پورسی کے درگت پراکھت ہوا تھا جس میں ابھیوں پنجیقت کر لیا گیا ہے چوری کا اور اس میں بیلیچرہ جو ہے نیرچک پورسی کے دورہ سمپاتی کرائی جا رہی ہے انہیں کچھ تتھے اس میں پراکھت ہوئے ہیں سگھری ابھی کم بھی گرفتاری کر کے اور اس میں بھی جو مال گیا ہوگا ہے اس کی رکبری کے لیے پراز چل رہے ہیں اور اس کی رکبری اور ابھی کم گرفتاری کر لی جائے گی ہاں کچھ جو ہے جو ہے فوٹوگراپس کے دورہ اور کچھ اور بھی تتھے پراکھت ہوئے ہیں لٹنا ستھل سے ہی ان کے ادھار پر بھی پہچانے کی گئی ہے موسیقا